دوستو گاؤتا مدانی پوری دنیا کے بہترین بزنس مین میں سے ایک ہیں چند دن پہلے ہی ان کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آیا ہے ان کے ویل تقریباً 130 بلین ڈالر ہے جس میں انہوں نے بل گیٹس جیسے امیر ترین شخص کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس وقت ایشیا کے امیر ترین شخص ہیں جس میں انہوں نے انڈیا کے مشہور بزنس مین مکیش امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہو گیا تھا کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے میں کچھ خاص نہیں تھا لیکن آج وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے ان کے بزنس میں کئی ائرپورٹس مندرہ پورٹ ادانی گروپ اور اس کے علاوہ بھی کئی پرجیاں کام کر رہے ہیں تم ادانی 24 جون 1962 کو جین فیملی میں احمد آباد کے اندر پیدا ہوئے ان کے وارد ایک سمال ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتے تھے اگر ان کی ایڈیوکیشن کی بات کروں تو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے یہ بیچلڈ ڈگری میں دوسرے سارے ڈرپورٹ ہو گئے تھے اس کے بعد وہ 1978 میں مہمبری چلے گئے اور مہندرہ برادر کے ساتھ انہوں نے ڈائمنڈ سورٹر کا کام شروع کر دیا وہاں پہ انہوں نے کچھ سال کام کیا اس کے بعد ان کے بڑے بھائی نے احمد آباد کے اندر پلاسٹر کو لپیٹنے کے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی اور ان کے تمام اپریشنز کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے گودہ مدانی کو واپس بلا لیا لیکن یہ کام کچھ خاص چل نہیں رہا تھا اس کے بعد انہوں نے پورٹس کے ضرور پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی جس میں وہ کلوٹھنگ اور اگری کلچر پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے یہ کام وقت گزرنے کے ساتھ پھیلتا گیا اور 1994 میں انہوں نے اس کے شیرز کو مارکیٹ کر دیا 1995 میں گجرات کی حکومت پورٹس کی ڈیویلیمنٹ کے لیے کچھ بزنسمنٹ ڈوٹ رہی تھی یہ بات گودہم ادانی کو پتا چل گئی تو انہوں نے مدرہ پورٹ کی ڈیویلیمنٹ کا کام سٹارٹ کر دیا اس وقت مدرہ پورٹ کے طرح انڈیا کی پروڈکٹس کا 14 فیصد حصہ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس لیہاں سے یہ انڈیا کا سب سے بڑا پورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ گودہم ادانی نے تقریباً 13 پورٹس بنائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ائرپورٹس بنانے کا کام بھی سٹارٹ کر دیا اور آج ان کے تقریباً 6 ائرپورٹس ہیں ممبئی ائرپورٹ اس وقت انڈیا کا ڈیلی کے ائرپورٹس سے دوسرا بڑا ائرپورٹ ہے جس میں گاؤتم ادانی نے 74% شیئر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فورچون آئل، آٹا، چینی اور چاوال جیسی پروڈکٹس کو بیچنا سٹارٹ کر دی ان پروڈکٹس کو رکھنے کے لیے انہوں نے مختلف شہروں کے اندر سائلوز بنائے سائلوز بسیکلی پناہت کو رکھنے کے لیے سورج ہوتی ہے سائلوز کے اندر انہوں نے مختلف نیچی ائرلائنز بھی بنائیں کہتے ہیں ہیرے کی پرک جوری سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو گاؤتم ادانی کو کوئیلے کے اندر بھی پیسہ دیکھا تو اس نے اسیریا کی کولز مائنز کریج لیں جن سے آج وہ بڑی بڑی سٹیٹس کو الیکٹرسٹی پروائیڈ کر رہا ہے گاؤتم ادانی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ ویڈو پر نہیں رکھے انہوں نے مختلف پروڈکٹس بنائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج دنیا کے بہترین بزنسمن ہیں